وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ مِّمَّا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو جو زمین پہ چل پھر رہی ہے پانی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ پاتا ہے تمام چلنے پھرنے والی چیزیں ہم نے پانی سے پیدا فرمائی ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا بَطْنِي تو ان زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے جانداروں میں سے کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل رنگتے ہیں وہ کون سے ہیں ریپٹائلز جتنے بھی ہیں اسام جس کی ایک نمائدہ وصال ہے وہ پیٹ کے بل رنگتا ہوا جاتا ہے اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا رِجْلَيْن اور ایسے بھی ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ہاں جی وہ کون سے نہیں انسان تو ہے ہی ہے جانداروں میں اور کوئی بتائیں کینگرو کو بھی آپ کیسے جیسے اس کی چار ٹانگیں چلتا ہے ایسے دو سے یہ جو پرندے بھی ہیں اور یہ جو چمپینزی اور پندر یہ بھی دو کنگوں کے اوپر چلتے ہیں اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا اَرْبَعَ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں وہ تھے بیچ مار جیسی روزانہ بیگنیا گھوڑا گدہ خچر جتنے بھی ہیں جو عموماً ہمارے ابزربیشن کے اندر ہیں وہ چار ٹانگوں والے ہیں زرافہ ہو شیر ہو بلی ہو زیادہ تر جانور جو ہیں وہ چار ٹانگوں پہ ہو يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَعَ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دو والا پیدا فرمائے پیٹ والا چار والا اب تو خیر یہ چیزیں آج جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں ابھی تو سمندر کی گہرائیوں سے وہ مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو انسانیت نے پہلے نہیں دیکھی تھی کہ یہ ایک تو اس اکیسمی صدی میں بیسمی میں بھی یعنی دو ہزار ایک کے بعد ان سائنٹسٹ سمندروں کے نیچے ایسی گہرائیوں میں گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی مخلوقات ہیں جو رہتی ہی اندھیرے میں وہ انہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا اور سمندر کی گہرائیوں سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ٹو میلین سے زیادہ سپیشز اس روئے ارز کے اوپر ایگزیسٹ کرتی ہیں ٹو میلین بیس لاکھ یہ سپیشز ہیں یعنی اگر آپ گرنے شروع کریں گھوڑا ایک مخلوق کھچر دوسری کبوتر تیسری چیل چوتھی اس طرح آپ گرنے شروع کر دیں تو ہیوانات کی اور نباتات کی بیس لاکھ سے زیادہ سپیشز دریافت ہو چکی ہیں کوئی ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس روئے ارز کا جس پہ کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ہی سائنٹس کہتے ہیں ایون ہمارا یہ جو جسم ہے نا جی اس کے اوپر بھی کتنے نا نظر آنے والے بیکٹیریاز ہیں جو پل رہے ہیں ہمارے کھال کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جانور نہ پل رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق اس کے ساتھ جوڑ دی یہ ساری مخلوقات کا حساب میرے بھائیوں نا کوئی فرشتہ رکھ سکتا ہے نا کوئی جن رکھ سکتا ہے نا کوئی پہمبر رکھ سکتا ہے یہ اللہ ہے جس نے تائنیس ڈیٹیل تک ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے ان اللہ علاق کلی شہین قدید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنا اور پھر ان کی اتنی زیادہ تعداد اور پھر ان کو رزق فرام کرنا پھر ان کے سارے معاملات کو لے کے چلنا آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کو دیکھنا شروع کریں انسان پاگل ہو جاتا ہے ایک پروگرام اس میں لگتا ہے بلٹ فاردہ کل کئی جانور ایسے ہیں جو پیدا ہی مارنے کے لئے ہوئے ہیں یا مرنے کے لئے ہیں اس سارے کے سارا سرکل جو ہے ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے لیکن سارے جانور دنیا میں موجود ہیں ختم بھی نہیں ہو رہے ہیں اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالی نے سیٹل کی ہے اور یہ مخلوقات انبلیربل فگر ہیں ان کا یعنی سائنٹس کہتے ہیں کہ صرف حشرات الارض جو ہیں یعنی زمین پہ بسنے والے یہ جو حشرات ہیں گیڑے مکوڑے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر زمین پہ بسنے والے سات ارب انسان ہیں ہر انسان کو اگر بیس بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائے ہر انسان کو بیس کروڑ تب بھی اشرات الارض اس سے زیادہ ہے سات ارب انسان ہیں ہر انسان کو بیس کروڑ آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا سات ارب کو اگر آپ بیس کروڑ سے درب دیں ایک ارب بھی نہیں کوئی گن سکتا آپ کو پتہ ہے ایک ارب گننے کے لیے ایک انسان کو تیس سال چاہیے آپ کر جا کے حساب لگا لیں چوبیس گھنٹے میں چھاسی ازار چار سو سیکنڈ ہے ایک لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے چھاسی ازار چار سو سیکنڈ اگر کوئی چوبیس گھنٹے بھی گنتی گنتا رہے گے ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ تب بھی اس کو تیس سال لگیں گے ایک ارب گنتی گنتے ہو یہ ایک ارب ہے اور سات ارب انسان اور ہر انسان کو پھر بیس کروڑ کیڑے وہ بھی بیس کروڑ بھی ون فیفت آف ارب بنتا ہے ایک بلین کا پانچویں حصہ بیس کروڑ تو یہ اللہ تعالی نے یہ سارے معاملات اصل میں جسے خدا کا تعرف نہیں نہ میرے بھائیوں وہی شرک کر سکتے ہیں واللہ مخلوق اور خدا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتے مخلوق کی کیپیبلیٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری کے ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں یا اس کے اوپر حکم چلا سکیں انسان تو اتنا کمزور ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ انہوں نے کہا دوسری طریقہ اٹھا سکتے ہیں یہ انسان کا ہی تک انسان تو بہت لاچار ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پھر یہ اس طرح وہ مثالیں بزرگوں کی دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی کمزوری ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ایک انگریز کا موبائل ہے جی ایک انگریز کا موبائل دس ہزار کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا آپ بتائیں روحانیت اوپر ہے یا مادیت اوپر ہے دو الگ چیزوں کو کمپیر کروا رہے ہیں میں فکی دینا ہے دیویتان کیونکہ اس کا جواب چکے کہ جب اتراز ہوگا بھونگا تو جواب پھر ہوگا آکے سے فلوسفی کریں فکی والا جواب ہوگا انٹی وینم ہوگا الزامی جواب کہ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا بتائیں تو کوئی انسان اڑ کے بتائیں اے بزرگ جیتے داما پہ کرتے ہیں آپ اڑ کے دسن ساڑھے سامنے یہ تو دوسرا کا بات مرے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو ہائیٹ کور کبار چون کسی نے کاؤنٹر چیک تو کرنا نہیں ہے چیک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو میں آپ کو جیلم شہر کا بتاتا ہوں یہ سلمان پارس مزار ہے نا نینٹین نینٹی ٹو میں جب سلاب آیا یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین سلاب تھا تو یہ جیلم شہر میں یعنی آپ دیکھیں پچھلے سو سال کی اسٹری لکھی ہے اتنی بڑا کبھی سلاب نہیں آئے تو دریا کے کنارے مزار تھا اور اس مزار مکمل ڈوب گیا کیچڑ سے پھار گیا اس وقت ہم خود بھی بریلوی تھے اور ہم نے اس کی جا کے مزار کی خود صفائی کی دھویا اس کو لیکن آج جیلم میں لاکھوں کی دادات میں بریلوی موجود ہے کوئی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی نینٹی ٹو سلاب آئیسی تو پانڑی کو نہیں سی وڑا ہے مزارش میں آپ زبائی کی تیمزار دی تو دو میں آئے بھی بریلوی زیادے چلو لیکن کوئی بندہ باننے کے لیے تیار نہیں ہے اور چھ سات مہینے تک تقریباً پانچ فٹ تک یعنی کہ وہ اس کے اوپر لائن بھی گندگی کی رہی اس کے بعد انہوں نے ڈسٹیم پر کروایا لیکن یہ چھ سات مہینے سب نے دیکھا پھر بھی کوٹ اور چھوٹ بولتے ہیں یہ تو میری اپنی زندگی میں نائٹی ٹو کتنی دور ہے کتنے سال پرانی بات ہے کل کی بات ہے آئے دوزار سولہ انڈ ہو رہا ہے سولہ سال یہ لگا لیں آٹھ وہ لگا لیں چوبیس سال پرانی بات ہے اور چوبیس سال میں کتنے بڑا بزرگ بن گئے ہیں وہ حالانکہ بلکل جھوٹ ہے مزارپورے کا پورا کیچڑ کے اندر ڈوبا تھا میں نے خود زمائی کی ہوئی ہے اب مجھے تو کوئی ایک ارب ربیہ بھی دے تو میں ہی ماننے کے لیتا ہے میں نے تو خود کی ہوئی ہے میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں تو اب یہ چوبیس سال کے اندر اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لیا تو جو میرے بھائی سو سال پرانا ہوگا اور پہ وہ ڈاکوڑ وہ دے بارے کار لنگے تو جیڑا پانچ سو سال پرانا ہوئے گا اس تو وہ ڈاکوڑ ہزار سال ہوئے گا اس تو وہ ڈاکوڑ چیز ہوا ہے جو آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں انھی چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کی یہ موجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا وہ اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ ماملات فرمایا کرتا تھا اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آج بھی موٹسال قرامت کسی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے فرما دے ابھی تو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کا انکار کل تک ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور علیاس قادری صاحب خواب بیان کرتے تھے ٹھیک ہے تو دیوبندی انکار کرتے تھے شیعہ انکار کرتے تھے آج جنہیں جم شیح صاحب کی وفات کے بعد ان کی شہادت کے بعد جب تارک جمیز صاحب میں خواب بیان کیا ہے تو بریلوی اور شیعہ اور اہل ادیس انکار کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں جب آپ اپنے خواب بیان کرتے تھے دوسروں سے منواتے تھے اس وقت دوسرے نہیں مانتے تھے تو آپ کو غصہ آتا تھا تو اب آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے آپ مانیں نہ خواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیوں زیارتیں ہوتی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آپ کی گرنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے بارے میں